پرانے شہر سے کانگریس پارٹی نے انتقابی مہم کا آغاز کر دیا شہر ہیدرباد میں گریٹر ہیدرباد منسپل کارپریشن کے انتقابات ہونے والے ہیں جس کے پیش نظر کانگریس پارٹی نے اپنی انتقابی مہم کا آغاز کر دیا ریالی میں اپوزیشن لیڈر مل سی محمد علی شبیر نے منجلس پارٹی کو سخت تنقیدوں کا نشانہ بنایا اس موقع پر مل سی محمد علی شبیر گریٹر ہیدرباد کے صدر عبداللہ سوہل سید نظام الدین کے علاوہ پارٹی کے کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی گریٹر ہیدرباد الیکشن کے اندر کانگریس پارٹی اپنے بلبوتے پہ لڑے گی مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی پہلے تھا بے شک تھا یہاں کہ بہت سارے کینڈٹوں کو کانٹس کرنے نہیں دیتے تھے ہم وہ جو کہتے تھے انہیں ٹکٹ دیتے تھے ہم لوگ لیکن آج کانگریس پارٹی نے آل انڈیا کانگریس پارٹی راہول جی کی خیادت میں فیصلہ ہوا کہ کانگریس پارٹی خود بلبوتے پہ لڑے گی اور یہاں کے ترخی کانگریس پارٹی ذمہ داری لے گی اور مجلس اتحاد المسلمین اتنے سال حکومت میں ان کے وہ خائدین اور ان کے خائدین مرسیڈیز بی ایم ڈیولیو میں آگئے لیکن آج جو جنتہ اور عوام ہیں وہ آج بھی وہی بندی ٹھیلا اور غریب چھوٹے کاربار میں ہیں جو سوتھ خوروں کے خبزے میں ہیں ہم ان سوتھ خوروں کے خبزوں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں ان کو ہم لوننگ دیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ آج ہیدراباد بندلہ گڑا کا روڈ ڈولپ ہونے کے وئے سے آج چاہتے ہیں ائرپورٹ آنے کے وئے سے ترخی ہوا تو کیوں آپ میٹرو ریل کو رکنا چاہ رہے ہیں اگر میٹرو ریل آئیں گا ٹوریزم بڑے گا لوگوں کی غریبی دور ہوگی ائرپورٹ تک جانے کے لئے سہو لیتے ہوں گے تو کیوں رکنا چاہ رہے ہیں وہ ہم پوچھنے کے لئے ہیں اور آج ہم کہتے ہیں کہ سکلرزم ملک آج خطرنات دور سے گزر رہا ہے تو سونیا گانڈی راہول گانڈی کے ہاتھ مضبوط کرو کانگریس کو چیتاؤ ہم پورے سیٹوں پر اولڈ سیٹی کے اولڈ سیٹی کا نام نہیں بولنا چاہ رہو گریڑا ہیدراباد کے تمام سیٹوں پر کانگریس کا ٹیس کریں کانگریس کیا ڈولپمنٹ کرنا چاہے گی یہی کہا کہ پہلے ہم بیٹرو ریل کی بات ہے اس کے ساتھ سیعت لوگوں کو جو خرضوں میں مبتلاع ہوں گے کہ خرضیں معاف ہوں گے جس طریقے سے سوت خوروں کے بیچ میں ہیں غریب لو وہ سوت خوروں سے باہر نکال کے ان کے خرضوں کو معاف کرائے جائے گا ان کو سبسیڈی دیں گے اور ان کے ترخی کے لیے کافی چیزیں ہم مرکہ حکومت ان کو کانگریس پارٹی مرکس سے آج بے شک ہم مرکز میں نہیں ہیں اسٹیٹ میں نہیں ہیں لیکن ہم نے چار فیصد مسلم ریزرویشن لائے یہی وہ جماعت تھی ایم ایم اسمبلی میں مخالفت کریں باہر مخالفت کریں کہ مسلمانوں میں اونچ نیز ذات کیسے ہوگی مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں چاہیے یہ تو تمام مسلمانوں کو دیجئے ہم نے کہا ہے فاظیب نہیں ہے لیکن ہاں چار فیصد سے دس لاکھ مسلمان نوجمان انجینئر ڈاکٹر یم بی اے یم سی اے بنیں تو کس سے بنیں کانگریس کی بحث کانگریس میں کون ہیں محمد علی شبی انہوں نے اپنے کئی میٹنگوں میں مجھ سے کہا کہ راست شکرڈی شبی ریلی کا کو ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے چار فیصد ریزرویشن کامیاب نمائن دے گی بولو بولو میں نہیں کر رہا ہوں جھٹلاو بولو آج ہم پوچھتے ہیں کہ جب ملاد کے جلسے ملادو نبی ہوا چندے کرے پیسہ کہاں ہیں اور آج بڑے بڑے ہورڈنگز لگ رہے کہاں سے لگ رہے آپ بولتے غریبوں کی پارٹی ہے تو کروڑوں روپیہ کہاں سے لارہے ہیں کدھر سے اس کا حساب کہاں ہیں میڈیکل کالیج کا حساب کہاں ہیں کتنے بچوں کو دے رہے پبلک میں دیو ناموں کے ساتھ دے دو لسٹ کہ اتنے بچے غریبوں کو ہم نے میڈیکل میں سیٹ دیا اتنے بچے غریبوں کو دیا ان کے فون نمبر کے ساتھ دالو لوگ جا کے ان کے بچوں سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا فری سیٹ ملی ہے حکومت جو فری سیٹ دے رہی وہ حکومت کے پیسے ملے آج ساتھ میڈیکل کالیج دیا ہوں آج شادان میڈیکل کالیج آج وی آر کے میڈیکل کالیج فاتیمہ میڈیکل کالیج ایک وانتیس انجینئرینگ کالیج ایک پچاس آپ کے بی ایڈ کالیجز کانگریس کے دور میں دیئے ہیں موسیقی